دل کو ہمارے روشن کر دے الہی آئے اس میں انوارِ حدیث الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدرسل کے ناظرین پرگرام انوارِ حدیث میں آپ کو خوشحامدید کہتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا نور عطا فرمائے وہ خوشبویں عطا فرمائے کہ ہمارے دل بھی معتر ہو جائیں ہمارے بدن وجود بھی حضور علیہ السلام کے مبارک فرامین کے نور سے منور ہو جائے آمین ابتدان درود پاک کی فضیلت ایک سنتے ہیں حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سمیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا مَا مِن عَبْدٍ يُصَلِّ عَلَيَّا إِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةً مَا صَلَّ عَلَيَّا کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ مسلمان جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں اللہ اکبر آگے فرمایا فَلْيُقِلَّ مِن ذَٰلِكَ اَوْ لِيُقْثِر اب اس کی مرضی کم پڑھے یا زیادہ پڑھے جیتنا پڑھتا جائے گا رحمت کی برسات اس پر ہوتی جائے گی اللہ پاک کسر سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج کی اس پروگرام میں بھی ہم وہ احدیث پاک بطور خاص جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرابی اور کچھ ایسے آنے والے مختلف انداز سے سوال کرتے تھے اور ان کا ایک اپنا انداز ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کو کتنے حلم کے ساتھ بردباری کے ساتھ آپ انہیں جواب ارشاد فرمایا کرتے تھے اور انہوں سے پہلی عدیث جو سوال یہ ہوا کہ مجھے ایسا عمل بتائی ہے جو جنت میں لے جائے جنت کے قریب کر دے چنانچہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایتیں وہ سفر میں ایک حضور علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو کہنے لگے معاملہ یہ ہوا کہ ایک عرابی شخص دیہاتی آپ سفر کی آلت میں تھے تو وہ آپ کے سامنے آ گیا اور اس نے کیا کہا فَآخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ اس نے حضور علیہ السلام کی اونٹھنی کی وہ نکیل تھی وہ رسی تھی اسے پکڑ لیا ثُمَّ قَالْ يَا رَسُولَ اللَّهُ اَوْ يَا مُحَمَّدِ یعنی یہ جب راوی کو کلمات کے اندر وہ شک ہوتا ہے تو وہ اَوْ کہہ کے بیان کرتے ہیں یہ حدیث کو بیان کرنے میں کمال درجے کا احتیاط کا طریقہ ہے کہ یا یہ یا یہ کہیں نام کی بھی کچھ تبدیلی ہوتی تو وہ اَوْ کہہ کے اسے بیان کرتے یہ ہم سب کے لیے سیکھنے اور سمجھنے کی بات ہے کیونکہ وہ حدیث بیان ہوئی تو اس میں احتیاط بھی کمال درجے کی چاہیے تو کہنے لگے کہ انہوں نے اس طرح سوال کیا اور سوال کیا کیا اَخْبِرْنِ بِمَا يُقَرِّبُنِ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَا يُبَاعِدُنِ مِنَ النَّارِ اَقَاش صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مجھے اس چیز کی خبر دیں جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور دوزق سے بعید کر دے دور کر دے دوزق سے فَقَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور پھر آپ نے کہا ثُمَّ النَّذَرَ فِي أَصْحَابِهِ اپنے صحابہ کو دیکھا ثُمَّ قَال پھر آپ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ وُفِّقَ اَوْ لَقَدْ هُدِيَا صحابہ کو دیکھا کہ آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ وُفِّقَ اسے سوال کی توفیق دی گئی یا اسے ہدایت یہ دی گئی یعنی سوال کرنے کی ہدایت قَالْ كَيْفَ قُلْتَا اس سے پوچھا پھر حضور علیہ السلام نے تم نے کیا کہا اس نے دوبارہ سوال اپنا بیان کیا فَاعَادَ سوال کا اعادہ کیا فَقَالَ نَبِيُّ صَلَى اللَّهُ وَعَلِهُ سَلَّمْ اب حضور علیہ السلام اسے وہ بتا رہے ہیں تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيَّا تم جنت کے قریب ہونا چاہتے ہو دوزق سے دور ہونا چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کرو اور شریک اللہ کا کوئی نہ ٹھائراؤ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرو وَتُعْتِيَ الزَّكَاةَ زکاة کی ادائیگی کرو وَتَاصِلُ الرَّحْم سِلَحْ رَحْمِی کرو دَعِ النَّاقَ فرمایا چھوڑو میری اُنٹنی یعنی گویا کہ یہ چار باتیں فرما گئے فرمایا میری اُنٹنی چھوڑو اب یہ جو نکیل اور رسی پکڑی ہوئی اسے آپ چھوڑ دو تو یہ فرمایا گیا دوسری حدیث بھی اسی طرح کی اس میں یہ ارشاد فرمایا حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ کو تعالی یہی تھے اور انہوں نے بیان کیا کہ جا راجلون الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص عدر الرسلم کے پاس آیا فَقَالْ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أَعْمَلُهُ کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جس پر میں عمل کروں يُدْنِينِ مِنَ الْجَنَّتِ وَيُبَاعِدُنِ مِنَ النَّارِ وہ مجھے جنت سے قریب کر دے اور مجھے جہنم سے دور کر دے ایسا کوئی مجھے عمل بتائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبداللہ اللہ کی عبادت کرتے رہو لَا تُشِرِكُ بِهِ شَيْئَا وَتُقِيمُ الصَّلَى وَتُعْطِيَ الزَّكَاةِ کہ تو نماز بھی پڑھتے رہو زکاة بھی ادا کرو وَتَّاسِلُ ذَا رَحِمَكَ اور سِلَا رَحْمِی کرو اب اپنے رشتے داروں کے ساتھ سِلَا رَحْمِی کرو یعنی اچھا سلوک کرو یہ کہہ کہ فلم ماد بارا وہ شخص پلڑ گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِن تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ اگر یہ شخص ان چیدوں کو پکڑ لیتا ہے تھام لیتا ہے یعنی ان پر عمل کرتا ہے جو کہا گیا ہے تو یہ جنتی ہے یہ جنت میں چلا جائے گا یہ جنت میں داخل ہو جائے گا اسی طرح کی ایک اور حدیث پاک وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے بھی کہا کہ عرابی شخص آیا اور اس نے یہی آ کے کہا کہ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ اِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةِ کہ مجھے آپ کام بتائیں جس میں میں کام عمل کروں میں جنت میں چلا جاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی انہیں بھی جواب دیا اور اس حدیث میں کلمات یہ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيَّ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةِ کہ تم عبادت اللہ کی کرتے رہو اور شریک کسی اللہ کے ساتھ کسی کو نہ ٹھہراؤ اور فرض نمازیں وہ ادا کرو اور زکاة مفروضہ جو فرض زکاة وہ ادا کرو اور رمضان کے نوزے رکھو اس شخص نے کہا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا عَزِيدُ عَلَى حَازَ شَيَّ عَبَدًا وَلَا عَنْقُسُ مِنْهُ اس نے کہا کہ جیس کے دست قدرت میں میری جان ہے میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں ان چیدوں پر کوئی زیادہ نہیں کروں گا کوئی کم بھی نہیں کروں گا کوئی زیادہ بھی نہیں کوئی کم بھی نہیں دونوں طرح کی تشریح علماء نے بیان کی ایک تو یہ کہ یہ جو کچھ آپ نے بیان کیا سیم یہی آگے جا کر بیان کروں گا نہ اپنی طرح سے کسی عمل کا اضافہ کروں گا اور نہ ان میں سے کوئی چیزیں کم کروں گا اور ایک تشریح یہ بیان کی کہ یہ جو کچھ عمل کے اعتبار سے کہا گیا میں اللہ کی عبادت بھی کرتا رہوں گا شرک بالکل میرے قریب بھی نہیں آگا یعنی شرک سے بچتا رہوں گا نمات بھی پڑتا رہوں گا زکاة بھی دیتا رہوں گا رمضان کے روزے بھی رکھتا رہوں گا پھر کیا ہوا وہ شخص پھر گیا یعنی پلٹ گیا جانے لگا کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سر رہو این ینظر الہ راجول من اہل الجنت فالینظر الہادا فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ وہ جنتی آدمی دیکھنا چاہتا ہے اس آدمی کو دیکھ لو یعنی یہ جنتی ہے سبحان اللہ یہ گویا کہ اس کو فرمایا کہ وہ اس کو دیکھ لے یہ جنتی جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے حالات بھی اللہ کے بتاؤ علم سے یہ جانتے کہ یہ آدمی سچا ہے اور اس پر عمل کر کے دکھائے گا مفتی احمد یارخان امیر رحمت اللہ تعالیٰ لے شرح میں لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ بات پتا چلی کہ اس نے کہا کہ میں زیادہ نہیں کروں گا کم بھی نہیں کروں گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بکیہ آکامات بھی عمل نہیں کروں گا یعنی اس کے اندر تو نمازِ عیدین کا تذکرانی ہے قربانی کا تذکرانی ہے فطرے کا تذکرانی ہے اور دگر اور وطر وغیرہ ان کا تذکرانی ہے تو فرمایا اس وقت یہ آکام نہیں تھے یہ بعد میں آئیں اور یہ بعد میں آکام خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرما دیے ہیں یہ بعد میں آکام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دی تو لہذا یہ اطراز اور یہ سوال اس پر نہیں بنتا جیسے جیسے وہ آکام پہنچے تو وہ لوگ اس پر بھی عمل پیرا ہوتے یہاں یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ یہ کون جنتی ہے کون کس کا انجام کیا ہوگا یعنی اس کی خوش بختی اور بد بختی دونوں جانتے ادھر غور کریے پیارے محترم ناظرین اکرام کہ دنیا میں کسی کو کہنا ہے کہ یہ دیکھ لو جو جنتی دیکھنا چاہتا ہے اس آدمی کو دیکھ تو یہاں تو یہ فرمایا ہے میں تو کہوں گا وہ حدیثیں بھی پڑھ لیجئے کہ جس میں عشرہ مبشرہ ایک ایک کا نام لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت اطا فرمائی انہیں جنتی فرمایا جنت کی بشارت اطا فرمایا تو یہ حدیث پاک ہمیں فرائض پر عمل کے حوالے سے بالخصوص جو فرائض چیزیں ہیں اس کی یہ ایک ترجیح بیان کر رہی ہیں بات لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ عام نوافل کام تو بہت کریں گے فرائض میں کتائی برتے گی نفل کام کا اپنی جگہ درجہ لیکن جس کا جیسا درجہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ویسے عمل بھی کرنا چاہیے فرائض کا درجہ سب سے مقدم پھر آگے آگے جا کر دیگر چیزوں کا تو فرائض یہاں پہ ان کو بطور خاص بیان کر اور فرائض کی بڑی تشریح ایک نفیس تشریح کہ اس کے اندر کئی فرائض چیزیں ہیں کہ جن پر عمل کرنا فرض اور جن سے بچنا بھی فرض کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہیں اس میں حلال اور حرام کے بھی کوئی تذکریں آئیے وہ بھی حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سوال جب کیا تو وہ خود ہی حضور سے یہ کہنے لگا کیا؟ کہ ارائیتا اذا سلیت السلوات المکتوبات و سمت رمضان و احللت الحلال و حرمت الحرام کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کہ اگر میں فرض نمازیں ساری پڑھوں رمضان کے روزے بھی رکھوں اور حلال کو حلال جانوں اور حرام کو حرام جانوں نہ اس کے اوپر میں کچھ زیادتی کروں نہ کمی کروں تو ادخل الجنہ کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہاں ضرور تم جی ہاں تم جنت میں داخل ہو جاؤں گے تو علماء نے لکھا کہ یہاں ایک اور اس کی ڈیٹیل کچھ بیان ہو گئی کہ حلال کو حلال اور حرام کو حرام یہ بھی پوری کٹیگری ہے کہ یہ فرائز پر عمل کے اندر ہی آتا ہے کہ بعض چیزیں جن پر عمل کرنا فرض نماد فرض روزہ فرض حج زکاة یہ اپنی شرائط کے اعتبار سے فرض لیکن برائی سے بچنا گناہ سے بچنا جھوٹ سے بچنا دھوکے سے بچنا خیانت سے بچنا بد اہدی سے بچنا بد نگاہی سے بچنا برے کاموں سے بچنا یہ وہ ساری چیزیں جن سے بچنا ضروری ہے تو جب ہاں ایسی کوئی فرائز یا واجبات کی یہ یوں لسٹ فیرس بیان کی جائے تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن پر عمل کرنا فرض گئے یا جن سے بچنا فرض ہے ان تمام چیزوں کا وہ وہ کلمات وہ جامعے کہلاتے ہیں یہاں محترم ناظرین اکرام حدیث پاک کے اندر جو کلمات نماز روزہ یہ تو ہم نے سنے لیکن ساتھ ساتھ ایک صلح رحمی کا بھی ہے کہ تم اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو صلح رحمی کرو یعنی رشتہ کاٹو نہیں رشتہ جوڑو رشتہ کاٹو نہیں رشتہ جوڑو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا تو علماء نے لکھا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے صلح رحمی یہ واجب ہے رشتہ قائم رکھنا آج بڑی تھوڑی تھوڑی باتوں پر دھرارے پڑ جاتے ہیں وہ ہمارے ہیں دعوت میں نہیں آئے ہم ان کے ہاں نہیں جائیں گے ہم ان کے ہاں گئے تھے انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا ہمیں بٹھایا اسی جگہاں پر ہمیں کوئی زیادہ پوچھا بھی نہیں ہے یہ باتیں ہمارے بنیاد دیئے کہ اختلافت کس بات پر اس بات پر ہم نے یہ دیا تھا انہوں نے یہ دیا ہم نے زیادہ مال دیا تھا ہم نے زیادہ مالیت والا تحفہ دیا تھا انہوں نے بالکل یہ گھٹیا سا دے دیا ارے بھائی کیا یہ حقیقی جو رشتے تھے ان کو ہم نے ایسی مادی چیزوں کے اندر لا کر زم کر دیا اور اس انداز سے ہم نے رشتے آپس میں جو ہے وہ قطع تعلقی کرنے لگے آج بھائی بھائی سے روٹ کے بیٹھا ہوا ہے بہنے اپنے بھائیوں سے بھائی اپنے بہنوں سے روٹ کر بیٹھے ہو ایسا نہیں ہونا چاہا ہمارے اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ صدقہ بھی جب دینے لگو تو آپ کے قریبی جو رشتے دار ہیں ان کو دو اور بلخصو جب زکاة اس طرح کے وہ حق دار ہے تو ان کا پہلا حق بنتا ہے مقدم ہے ان کا حق اپنے رشتے داروں کو دینا بلکہ فرمایا افضل صدقہ وہ ہے جو ناراض رشتے دار کو دیا جائے وہ اس کے دل میں جو نفرت ہے وہ صدقہ ختم کر دے گا آپ کر کے دیکھئے جن لوگوں سے ناراضگی ہے کچھ آپ تحفہ بھیج کر تو دیکھیں آپ کچھ ان کو پیش تو کریں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بھی بیان فرمایا کہ جن کے اپنے یعنی قرابت داروں میں حق داروں اور وہ چھوڑ کر صدقہ کہیں اور دیتا ہے اس کا صدقہ بھی قبول نہیں تو اس لئے اپنے عزیزوں کو یہ سب کہیں یہ صلح رحمی کے اندر آتی ہیں آپس میں رشتہ جوڑنا یہ سب اس میں آتا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مردہ خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے اس دوران بیان کے دوران یہ فرمایا کہ ہر قاتے رحم جو رشتہ توڑنے والا ہے وہ ہماری محفل چھوڑ دے بھائی چلا جائیں وہ ہماری مجلس چھوڑ دے ایک نوجوان اٹھا وہاں سے وہ اپنی پھپی کے ہاں گیا اور ان کی کوئی آپس میں کئی سالہ پرانا جھگڑا تھا وہ آپس میں ایک دوسرے کو راضی کیا اور معافی تلافی ہوئی تو اس نوجوان سے اس کی پھپی نے کہا جا کے پوچھنا آئی ہے کیوں انہوں نے ایسا کہا تو وہ پھر آئے واپسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ آپ نے سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے کہ جس قوم میں قاتے رحم یعنی رشتہ توڑنے والا ایسا ہو اس قوم پر اللہ رحمت نازل نہیں فرماتا تو کتنی یہ نحست ہے محترم ناظرین ایک رام اس لئے ہمیں اپنے رشتہ داروں کے یہ بیسک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسے انداز وہ اختیار نہ کریں جو عداوت جو بھی کچھ لڑائی نفرت آپس میں معاف کریں آگے بڑھ جائیں حدیث میں ارشاد فرمایا من توادع للا رفعہ اللہ اللہ کے لئے جو آجزی اختیار کرے اللہ اس سے بلند مرتبہ تا فرما دے اس کو شان اللہ تا فرمائے اور یاد رکھے معاف کرنے سے عزت ہی بڑھتی ہے صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے کسی کو معاف کریں اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرما دے اور یہاں یہ پہلو بھی میں عرض کروں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی آپ کے عزیز آئیں کچھ اہباب آئیں کوئی معافی تلافی کرنے آئیں تو اب ہمیں ایسا نہیں ہے کہ بلکل اکڑ کر بیٹھ جائیں گردنوں میں سریعہ رکھ لیں اور بلکل اٹل نہیں کچھ بھی نہیں ہونے والا زلیل کریں گے تمہیں زلت دکھائیں گے یہ عجیب کیفیت ہوتی کہ بعض اوقات عام روٹین میں چلتے رہتے ہیں لیکن کبھی کئی شادی ہے بیعہ ہے کوئی دعوت ہے تو اب پتہ چلتا ہے وہ فلان رشتدار روٹ کے بیٹھ گئے کیوں ارے وہ تو مل رہا تھا سب کچھ سلام دعا سب کچھ تھا نہیں 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 وہ کچھ پرانی کوئی بات ہے ان کے ذہن میں اس لئے وہ روٹ کے بیٹھ گئے اور بچاڑے اپنی تیاریاں چھوڑ کر سب کو چھوڑ کر وہ ان کو پھوپیوں کو دیگر رشتداروں کو منانے کے لئے جا رہا تھے ایسے موقع پر یہ اظہار کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہئے اور جب کبھی کوئی معافی کے لئے آئے اس کا عذر قبول کریں معاف کر دیں وہ آگئے آپ کے پاس خُدِلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ہمیں عفو درگزر اختیار کرنے کا وہ حکم دیا گیا تو ہمیں معاف کر دینا چاہئے اور یہ روایت بھی ذہن میں رکھیں جس کے پاس کوئی معافی کے لئے آئے اور وہ معاف نہ کریں اسے فرمایا گیا کہ وہ قیامت کے دن میرے حوزے کوسر پر نہ آئے قیامت کے دن اور کون سا اثر آئے حضور علیہ السلام کی بارگہ ہی ہے یہیں سے حوزے کوسر یہیں سے شفاعت یہیں سے قرب یہیں سے میزانِ عمل کے اندر ہمارے عامال نامے کو بھاری بنائیں گے انہی کی دعاوں سے پلسرات سے آسانی سے گزرنا نصیب ہوگا وہی اگر ناراض ہوگئے کہ کیا میرے یہ فرامین تم تک نہیں پہنچا آج ہی نیت کیجئے میرے فائیوں رمضان شریفے رمضان کے بعد عیدیں خوشی کے مواقع عید کا انتظار نہ کریں ابھی سے آپ اپنے ناراض رشتہ داروں کو بالخصوص جو قریب رشتہ دار بھائی بھائی سے روٹ کے اگر بیٹھے ہوئے بہنوں سے روٹ کے بیٹھے ہوئے ماباب تک کے بعد ایسے بدنصیبی ہوتے اپنے ماباب سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ان سے ناراض ہو کر بیٹھ دور بیٹھے ہوئے ماباب سے بھی نہیں ملاقات کر اپنے ان سے رابطہ کیجئے آپ آگے بڑھے اپنے ماباب سے معافی مانگیں اور اپنے اس گھر کو امن اور خوشی کا گہوارہ بنایں اللہ پاک مجھے آپ کو سب کوئی نہ حدیث پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے حدیث کتنی اہم ہے کہ یہ چار پانچ کام جو ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف یہ روایت میں ہمیں نے بیان کر دیا فرمایا یہ وہ چیزیں تمہیں جنت سے قریب کر دیں گے اور تمہیں دوزک سے دور کر دیں گے تو جنت سے قریب کون نہیں ہونا چاہتا جنت کا داخلہ کس کو نہیں چاہیے تو یہ عمل کیجئے ماشاءاللہ رمضان ہے روزے بھی رکھ رہے ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں جن کو اللہ نے نواد آیا اللہ کی راہ میں زکاة بھی دے رہے ہیں خیرات اتیات بھی دے رہے ہیں لیکن اپنے رشتداروں کو مت بھولیے ان کے ساتھ بھی اچھا تعاون کریں اللہ پاک مجھے آپ کو اس پر عمل پیرہ ہونے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بیجاہی نبی جل امین دل کو ہمارے روشن کر دے الہی آئے اس میں انوار حدیث